مغز مسالہ تو شروع کر لیتے ہیں میں نے لیا ہے آدھا مغز فل جو ہوتا ہے نا ایک جانور کا وہ نکال کے میں نے آدھا کر لیا آدھا رکھ دیا اس لئے کہ آدھے بندے کاتے ہیں آدھے نہیں کاتے تو جب زیادہ بنا لیتے ہیں تو دوسرا ٹائم وہ کھائیں نہیں جاتا تو جب بھی بنائے اپنے بچوں کے حساب سے اپنے گھر والوں کے حساب سے بنائے تو آدھا مغز لیا ہے اس کو گرم پانی میں ڈپو کے اس کی جلی نکال کے اس کو سائٹ بے رکھ دیا ہے اب میں نے ایک پیاز لیا پیاز کے اگر کسی کو نہیں پسند تو ٹاماٹر میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے ایک عدد پیاز لیا جو دیسی طریقہ ہے پیاز کو گولڈن فرائی کیا اس میں ہلکا ہلکا پانی ڈال کے پیاز کو تھوڑا سا میلٹ کیا اب تین عدد بڑے سائز کے ٹاماٹر اور دو عدد سبز مرچ یہ مرچ میں اس لئے کم ڈال رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ تیز ہے ویسے بھی ہم مرچیں کم کاتے ہیں تو اس وجہ سے میں کمی ڈالتی ہوں کری مسالہ ایک ٹیبل سپون نہیں پسند تو سرخ مرچ اور حلدی ڈال دے لیکن ہمیں کری مسالہ پسند دے ساتھ میں زیرہ دنیا آدھا آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون لحسن ادرک کا پاورڈر میرے پاس پیسٹ بھی نہیں تھا اور لحسن ادرک بھی گھر میں نہیں تھا عید کے دنوں میں اتنا مہنگا ہو گیا تھا کہ میں نے لیا ہی نہیں میں عید کے بعد لوں گی تو عید کے بعد میں بزار گئی نہیں جب جاؤں گی تو پھر لے کے آنگی آج کل میں نے پاورڈر سے ہی کام چلانا ہے اور اگر کہیں فریج میں نکل آئے تو پھر مزے مزے اس کو مسالے کو میں نے اچھی طرح بھونا توڑا توڑا پانی ڈال کے اور نمک میں نے نہیں ڈالا تھا ہلکا سا اس لئے کہ مسالوں میں اکثر ٹیسٹ آتا ہے تاکہ نمک تیز نہ ہو جائے اس لئے کہ یہ جو برین وغیرہ ہوتی ہیں یہ خود ہی نمکین ہوتی ہے تو ہلکا سا نمک ڈال دیا آدھا ٹی سپون سے بھی کم مسالے بھون جائے تو اس میں پھر مغز مکس کرنا ہے میں مغز میں انڈے بھی ڈالتی ہوں یہ بھی آپ لوگوں کا بتا دوں اس لئے کہ پھر کوئی نہیں کھاتا سب کے تھے کہ اس میں سمیل سمیل تو ہوتی نہیں لیکن یہ ہمارا کمپلیکس ہوتا ہے تو جب مغز تقریبا پک جائے تو پھر میں انڈے ڈال لیتی ہوں مغز ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے اور توڑنا ہے تاکہ ثابت ثابت نہ رہے لیکن ہلکی آنچ پہ ایسا نہ ہو کہ تھیز آنچ پہ پکائے ہم کوئی ہوتل والے تھوڑی ہے کہ تیز آنچ پہ اس طرح بھون کے طریقے طریقے سے کھرے تو بچیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کس طرح بن جاتے ہیں اور ہمیں پکانے میں بھی ہسانی ہوتی ہیں زیادہ تیز آنچ پہ کھانا پکانا صرف ہوتل والوں کا کام ہے گھر میں جو بھی عورتیں بناتی ہیں وہ بالکل ہلکی آنچ پہ یہ اس ٹائم پہ ہلکی آنچ پہ لگتی ہے اس وجہ سے کہ اگر آگ تیز ہو تو سارا دیکچہ بھی جل جاتا ہے اور سالن بھی خراب ہو جاتا ہے تو طریقے سے بنائے تاکہ سب کے لئے آسانی ہو اب مغز بھی تقریباً نارم پڑ گیا پک گیا ہے یہ تقریباً انڈے کی طرح ہی ہوتا ہے دس منٹ لگتے ہیں پکانے میں اور اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد یہ شکل نکل آئی ہے مسالے دار مغز جو سب کو بہت پسند آیا میں نے آئل نکالنے کی کوشش کی تو دوبارہ وہ آئل اس میں ڈال دیا اس لئے کہ وہ خوشک خوشک آئل کے بغیر اچھا نہیں لگا تھا تو یہ ہے دہی اور ٹاماٹر کی چٹنی آپ لوگ بھی بنائے ٹرائے کریں پھر میرے ساتھ شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور عباد رکھے سب کو بچوں کے خوشیاں دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ سب پہ اپنا فضل و کرم رکھے اور سب کو عباد رکھے اور خوش رکھے اور یہ ہے جو بہت مزے کا بناتا اور یہ بھی بتائے کہ کس کس کو پسند دے اور کون کون گھر میں کہتا ہے ہمارے ہاتھوں کچھ لوگ ایسے ناک مو چڑاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے اور مردوں کو تو ایسا پسند دے چھوٹے بچوں کو کہ واہ وی ماغذ میں خود بھی نہیں کھاتی آپ لوگوں کو راس کی بات بتاؤں میں خود بھی نہیں کھاتی مغذ لیکن یہ جو قربانی کی ہوتی ہے نا ایسے تھوڑا بہت لے لیتی ہوں فیسے نہیں کھاتی اور یہ ہے مزے مزے کی پلیٹ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور عباد رکھے اللہ حافظ مزے کی پلیٹا بھی نہیں کھاتی مزے کیا ہے مزے کی پلیٹا بھی نہیں کھاتی مزے کیا ہے